بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فوڈ سیکرٹس کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مددار مطن پلاو کی ریسپی شیئر کروں گا تو بلا تحقیر چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ریسپی کی طرف جاننے سے پہلے چینل کو سبکرائب کرنا مت بول گئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مطن پلاو بنانے کے لئے میں نے مطن کو پہلے ہی بوائل کر کے سائٹ پہ رکھ لیا ہے تو یہ دیکھیں ایک کلو میرے پاس مطن تھا تو مطن کو میں نے بوائل کر لیا ہے اس کے اندر میں نے پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال لیا تھا کیونکہ وہ پانی کی یقنی تیار ہو جائے گی تو وہی یقنی ہم پانی کے طور پہ پلاو کے اندر استعمال کریں گے تو ابھی کراہی کے اندر ہم ایک کپ کوکنگ آئل آلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہیں تو گھیکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اوائل کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر پہلے سابس کھڑم سالے ڈالوں گا ون ٹی سپون ہم اس کے اندر سابس دیرہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر باقی سابس کھڑم سالے بھی ڈال دیں گے ایک قدر تیز بات ہے یہ ڈالیں گے اس کے علاوہ کھڑم سالوں میں میں نے تقریباً ایک پھول بادیاں کتائی کا لیا تھا جس کو میں نے توڑ لیا دو سے تین ٹکڑے دارچینی کے اور چار سے پانچ ادر لونگ دو ادر بڑی لائچی چار سے پانچ ادر چھوٹی لائچی اور دس سے بارہ دانے ثابت کالی مچ کے تو ان کو ہم نے ہلکا سا روز کرنا ہے جس در سے پندرہ سیکنڈ کے لیے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ادر میں نے پیاز دیرہ ہے جس کو میں نے باری کٹ کر لیا ہے پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے لکھ کریں گے پیاز کو ابھی ہم ہلکا سا فرائی کریں گے لائچ رون ہوئے تا ہے ماشاءاللہ سے پیاز کو ہم نے تین سے چار منٹ اچھے سے فرائی کر لیا پیاز کی لائچ رون ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالوں گا تو ناظرین آپ کوشش کریں کہ ادرک اور لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ فریش ہی تیار کریں اس کا ٹیسٹ اس کا ذائقہ بہت ہی کمال کرتا ہے اگر آپ ہر سبڈی کے اندر یا کے پلاو کے اندر آپ فریش ادرک اور لیسن کا پیسٹ استعمال کریں تو ہرکا سا اس کو روز کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر بوائل کیا ہوا مٹن میں ڈال دیں گے بسپن لائچ رکھانے لکھیں مٹن کے ساتھ ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ بھڑھ کے کٹی ہوئی سبڈ مرچ ڈالیں گے اچھے ہم اس کو مرچ کریں گے اور پانچ سے سات منٹ کے لیے مٹن کی بھنائی کر رہیں گے مٹن ڈالنے کے بعد ہم نے مٹن کو پانچ سے سات منٹ اچھے سے پون لیا ہم اس کے اندر باقی سپائچز ڈالیں گے وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون کٹی ہوئی لائل مرچ کا وان ٹی سپون لائل مرچ کا پاؤڈ ڈالیں گے چار سے پانچ دانے خوشک آلوم کھا رکھیں دو ازر ٹماٹر جس کو میں نے بری کٹ چل لیا ہے یہ ڈالیں گے اور ایک کپ ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے ٹھوڑا پانی بھی ڈالیں گے ایک سے دو کھانے کے چمل اور ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مٹن کی سپائچز کے ساتھ مزید بنائی کر لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے مٹن کو سپائچز کے ساتھ اچھے سے ہم نے بھون لیا تقریباً چار سے پانچ منٹ تو ابھی ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم تو میرے پاس یکنی تھی تو میں نے اس کے اندر یکنی ڈالی ہے تو چار گلاس میرے پاس چاولوں کے ہیں اسی ساب سے میں نے اس کے اندر تقریباً سات گلاس یکنی کے ڈالے ہیں تھوڑا سا مکس کریں گے اس کو تو اس ٹائم پہ میں اس کے اندر تین سے چار عدد سبت مرچیں میں نے ثابت ہی لی ہے درمیان سے میں نے ان کو کٹ لگا لیا ہے تو یہ ڈالیں گے تو تھوڑے سے میرے پاس ہیں سبز بودینے کے پتے یہ ڈالیں گے ہلکا سین کو مکس کریں گے اور اُبال آنے تک ابھی ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے بسم اللہ الرحمان الرحیم تو جیسے ہی پانی کو اچھے سے اُبال آئے گا تو پھر ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے پانی کو اُبال آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمان الرحیم بسم اللہ الرحمان الرحیم چاول ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے ایک دفعہ مکس کر دیں گے اور ابھی ہم اس کو ہائی فریم پہ چاولوں کا پانی خوشک ہونے تک پکائیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چاولوں کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو دم لگا دیں گے تو آنچ ہم اس کی کر دیں گے فلو دم والی اور اوپر سے اس کو کر دیں گے کور تو کہیں جائیے گامت ملتے ہیں بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد مٹن پھلاو کو دم لگائے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمان الرحیم ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو بہت ہی پیارا کلر اور چاول بھی بہت اچھے سے پھول چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے ابھی سے ہی دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو ہلا کے چیک کریں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں فل کھلے کھلے چاول ماشاءاللہ سے کیا ہی بات ہے مٹن پھلاو کی بہت ہی شاندار سا پھلاو ہمارا تیار ہوا ہے آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مددار تیار ہوگا اور سب کو ماشاءاللہ سے بہت ہی پسند آئے گا اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئے گو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ محمد عثمان